اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت باروی کے اردو کے چوتے صبح نیا شاعر اور زندگی کے مسائل اس کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آتا ہوگا اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں نیا شاعر اور زندگی کے مسائل میں سوچتا ہوں کہ محض عدیب وہ شاعر اور دیگر فنون لطیفہ کے خلاق ہی آج انسان کے نہاں خانہ ذات میں اٹھنے والے توفانوں اور ہنگاموں کو اپنے فن کے آئینے میں دکھا سکتے ہیں خلاق یہ تخلیق سے ہی بنا ہے فنون لطیفہ فنون لطیفہ یعنی ایسا فن جو آپ کو ایک بہتر طریق زندگی عطا کرے عام طور پر خلاق کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ پیدا کرنے والا جو بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے وہی خلاق کہلاتا ہے اور فن پارے کی جو دنیا بھر میں بصیب ہوئی تخلیقی ہیں جیسے کہ فنون لطیفہ کے جو تمام چیزیں انسانوں کے جذبات اور احساسات کو بیان کرتی ہے اسے کہا جاتا ہے اب انسان کے نہاں خانہ ذات میں نہاں یعنی چھپا ہوا خانہ ذات یعنی انسان کی جو ذات ہے اس سے اٹھنے والے توفانوں اور ہنگاموں کو اس میں بیان کرنے کا ایک چلنسہ ہو چلا ہے خانہ ذات یعنی خود کی ذات میں ایک غیر مشروط اور آزاد وہ شعور وہ احساس کی روشنی باہر اور اندر کے مناظر پر ڈال سکتے ہیں غیر مشروط یعنی جس میں کوئی شرط نہ ہو آزاد شعور یعنی تمام چیزوں سے آزاد اور وہ شعور وہ احساس یہ واو عطف کی مثال ہے یعنی جس میں احساس بھی ہو اور ذہن اسے مانتا بھی ہو تاریخ و جغرافیہ مذہب و سیاست رنگ و نسل میں بٹی ہوئی دنیا کو پھر سے اکائی بنا سکتے ہیں یہاں پر بھی واو عطف کی مثال ہے تاریخ و جغرافیہ مذہب و سیاست رنگ و نسل اب یہ جو دنیا ہے یہ ان تمام چیزوں میں بٹی ہوئے تاریخ و جغرافیہ میں بٹی ہونا یعنی کسی ملک کے لوگوں کا اپنے ملک کی تاریخ پر بہت زیادہ فخر کرنا جیسے کہ رومان ایمپائر کا یا پھر عہد خدیم کے بھارت کا یا مصریوں کا اپنے آپ کو یا جو بابول کے فارس کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو تاریخی طور پر بڑا سمجھتے ہیں مذہب و سیاست اکثر لوگ اپنے مذہب کو بہتر سمجھتے ہیں سیاست جیسے کہ امریکہ اپنی سیاست کو بہترین سمجھتا ہے رنگ و نسل یعنی کالے گورے کا جو تاریخہ ہے یا جیسے ہٹلر نے دیا تھا نسل کا تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں بٹی ہوئی دنیا کو پھر سے اکائی بنا سکتے ہیں اگر ایسے اکائی بن جائے گی تو کیا ہوگا پھر سے وہی لوگوں کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اور ایک قسم کی جنگ کا کھاڑا بن جائے گی دنیا بے چک سماج اور اس کی ملکہ سیاست نے میرے شعور کی پرورش اور تعلیم و تربیت اور میری شخصیت وہ کردار کی ناشو نما میں بہت اہم حصہ لیا ہے سماج اور اس کی ملکہ سیاست اب دیکھیں ایک ملکہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کے چیز پر آپ کا عبور حاصل ہونا ایک ملکہ ایک ملکہ ہوتا ہے یعنی کہ کسی رانی کو کہا جاتا ہے کسی راجہ کی رانی جو ہوتی ہے کسی سربراہ کی تو اسے بھی ملکہ کہا جاتا ہے یہاں پر ملکہ سیاست یعنی سیاست پر پوری گرفت ہونا میرے شعور کی پرورش اور تعلیم و تربیت اور میرے شخصیت وہ کردار شعور کی پرورش شعور کی پرورش یعنی ذہنی پختگی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے سماج سے میرے جسم اور میرے ذہن کو غزہ ملی ہے پھر بھی میرا ذہن اور میری ذات غیر مشروط ہے یعنی سماج سے جسم کو اور ذہن کو غزہ ملی ہے دیکھیں انسان کے انسان کی جو تربیت ہوتی ہے اور اس کے تخیل ہے اسے سماج کی طرف سے بہت زیادہ احساس ملتا ہے پھر بھی میرا ذہن اور میری ذات غیر مشروط ہے میں سماج کا دشمن ہوں نہ حریف اب دیکھیں حریف اور حلیف جس طریقے سے کہا جاتا ہے حریف کے میں نے دشمن اور حلیف کے میں نے ساتھی یعنی میں سماج کا دشمن ہوں نہ حریف میں ایک فرد ہوں اور فرد سماج کی بنیادی اور مرکزی اکائی ہوتا ہے سماج کی بنیادی اکائی کون ہے؟ فرد ہے اور فرد کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی بھی سماج کی تخلیق کے لیے کارہ نمائی انجام دے سکتا ہے میں نراج کا عرض امن نہیں اور نہ تقریب برائے تقریب اور بغاوت برائے بغاوت کا خائل لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ سماج میرے آنگن میں ادھم نہ مچائے میرے متعلقے کمرے میں اپنے پہرے دار نہ بٹھائے میری اینک کا انتخاب میرے ڈاکٹر پر چھوڑ دے میرے لئے خیالات و الفاظ کا انتخاب نہ کرے میرے لئے سیرگاہوں کا تعین نہ کرے اور میری شائریوں کو اپنے استعمال کی شئے اور اپنا آلہکار نہ سمجھے آلہکار یعنی ذریعہ وسیلہ بن جانا تقریب یعنی توڑ پھوڑ تعمیر کی تقریب ہوتا ہے ادھم مچانا یعنی شور و غل مچانا اب یہاں پر جو مصنف کا کہنا ہے کہ وہ سماج کا دشمن اور حریف نہیں ہے لیکن فرد سماج کی بنیادی اکائی ہے اب یہ جو ہے نراج کا عرض مند بھی نہیں ہے اور وہ تقریب کو تقریب کے ذریعے جواب نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی بغاوت کو بغاوت کے ذریعے یعنی کہیں بغاوت ہو رہی ہے تو آپ بھی بغاوت کر کے اس کا جواب دیں گے کہ غلط ہے کوئی تقریب کر رہا ہے تو آپ بھی تقریبی کام کریں گے تعمیری کام کرنا چاہیے تو ایسا بھی جواب نہیں دیا جا سکتا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یا پھر سماج کے جو اصول ہے وہ کسی ایک فرد پر تھوپے نہیں جا سکتے جیسے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیا پہنتے ہیں یہ ایک طریقہ کار عام ہوتا چلا جا رہا ہے جس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے اہد کے تضادات میرے احساس کو پریشان رکھتے ہیں میں چوبیس گھنٹوں میں ان دور سے دہلیہ ممبئی پہنچ جاتا ہوں فاصلہ کم ہو گیا ہے اب دیکھیں یہاں پر مصنف کا ایک بہت عجیب سا احساس ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے اہد کے جو تضادات ہے وہ اسے پریشان کرتے ہیں تو امیخ ہنفی کیا کہتے ہیں کہ وہ چوبیس گھنٹوں میں ان دور سے دہلیہ ممبئی پہنچ جاتے ہیں اور یہ فاصلہ کم ہو گیا ہے کیوں کیونکہ سواریاں بہت تیز رفتاری سے آ رہی ہیں دہلیہ ممبئی کے حجوم روا میں مجھے کوئی خابل توجہ نہیں سمجھتا یعنی بمبئی اور دہلی یعنی آج کا ممبئی جو ہے یہ بہت زیادہ آبادی والا علاقہ ہے اس لئے وہاں پر بہت زیادہ حجوم ہے حجوم رواں رواں یعنی بھاگنے دوڑنے والا حجوم اسے حجوم رواں کہا گیا ہے کسی کا پتہ پوچھتا ہوں کوئی نہیں بتاتا فاصلہ بڑھ گیا ہے ریڈیو خبر دیتا ہے دو ہزار میل دور بنگال میں سیلاب آیا اور ہزاروں لوگ غرح ہو گئے اب دیکھیں جو سامنے کھڑا ہے اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے اسے کسی خسم کی کوئی بات ظاہر نہیں کرتا لیکن یہ جو بے اصولی ہے نراج یعنی بے اصولی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں اور یہ بے اصولی کی زندگی آپ کو سامنے کے میں انسان کی اوپر توجہ نہیں دینے لگتی جبکہ ریڈیو خبر دیتا ہے کہ دو ہزار میل دور بنگال میں سیلاب آ گیا ہے اور ہزاروں لوگ غرح ہو گئے بے شمار بستیاں تباہ ہو گئی غرح ہو گئے یعنی ڈوب گئے با خبری بڑھ گئی ہے میرے پڑوسی نے اطلاع دی کہ ہمارا مکان سے کوئی دس پندرہ مکان چھوڑ کر جو جھوپڑی تھی جل گئی اور اس میں رہنے والی بڑیا جل کر مر گئی خبریں جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور یہاں پر مصنف کے پڑوسی نے جو اطلاع دی تھی کہ پندرہ مکان چھوڑ کر جو جھوپڑی تھی وہ جل گئی اس میں ایک وڑیت رہتی تھی وہ جل کر مر گئی بات ہفتے بار پہلے کی ہے بے خبری بڑھ گئی ہے یعنی بازو والے کا ہی پتا نہیں ہوتا دور دور کے باتیں ہمیں پتا چل جاتی ہے سینما کے پردے پر ایک بلکتی ہوئی مظلوم عورت کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی میں کتنا حساس اور درد مند ہوں میرے گھر کے سامنے گرمی کی دوپہر میں ایک آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے میں نے دروازہ بند کر لیا ہے یہ دیکھئے انسان کی بے حسی کو ظاہر کرنے والا یہ لائن ہے یعنی آپ جب کوئی فلم دیکھتے ہیں مووی دیکھتے ہیں تو کوئی مظلوم عورت اگر آپ کو سینما کے پردے پر نظر آئے گی تو آپ کا احساس جاگ جائے گا آپ رونے لگیں گے لیکن آپ کے گھر کے سامنے کوئی آدمی بے ہوش پڑا ہے کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس کے طرف توجہ نہیں دیتے کون پنچ نامے کے جھگڑے میں پڑے میں کتنا بے حس اور بے درد ہوں فتوحات شمس و خمر کی خبر ترخیہ تو کلائمیکس پر لے جا رہی ہے فتوحات یعنی یہ فتح کی جمعہ ہے فتح کی جمعہ فتوحات شمس و خمر یعنی سورج اور چاند کو لوگ جیتنے کے کام کر رہے ہیں اور انسان آسمان میں کی دوریاں ناپ رہا ہے لیکن وہ پنچ نامے سے ڈرتا ہے اب یہاں پر جو کلائمیکس ہے یعنی اروج جو ہے وہ انسانی آخلیت کا اروج کہلا سکتا ہے یعنی جاند اور سورج پر جانا مٹی کا تیل خریدنے کے لئے دکان پر لگی ہوئی لائن میں سر پھٹول ہو رہی ہے سر پھٹول ہونا یعنی ایسی لڑائی جس میں سر پھٹیں جو مٹی کا تیل خریدنے کے لئے غریب غربہ لائن میں لگے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں کہ میرا نمبر پہلے ہے یا آپ کا نمبر ہے یہ میرا شعور ہے احساس ہے جو میری شائری کی احساس ہے یعنی مصنف یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کا شعور اور احساس ہے جو ان کی شائری کی احساس ہے احساس یعنی بنیاد جسے آپ جڑ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے قبریں پڑھی ہیں کہ طب اور جراہی نے آسابی مریضوں کو شفا بخشی ہے اور نفسیاتی تجزیوں کا بھرم کھول دیا ہے عقیدت مندی شامل حال ہو تو سیانے، اوجہ، آمل، نجمی، پامیسٹ، خیافہ شناس اور حاضرات کے ماہینرین بھی ماضی و مستقبل کے پردے اٹھا سکتے ہیں اور ان سب کو بھی اپنے اپنے شعبدوں پر سائنس ہونے کا دعویٰ ہے اب دیکھیں یہاں پر بہتی عجیب قسم کے ایک بات سامنے آگئی ہے شعبدہ یعنی جہاں پر نظر بندی یا دھوکہ فریب جادو کا کھیل ہوتا ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے لوگ اکثر جراہی اور آسابی مریضوں کو شفا بخشنے کی بات کرتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نفسیاتی تجزیہ کر رہے ہیں ان کا بھرم کھول دیتے ہیں اب یہ جو عقیدت مندی ہے یہ شامل حال ہے تو کیا ہوا سیانے یعنی جو سمجھدار ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اب یہ جو اوجہ ہے اوجہ یعنی جو منتر یا جھاڑ پھوک کرتے ہیں شعبدہ باز تو ان کے بارے بیال کرتے ہیں یا عامل یعنی جو عمل کرنے والے کسی قسم کا عمل کرتے ہیں عملیات میں ماہر ہونے والے نجومی علم نجوم سے وابستہ لوگ پامسٹ کہتے ہیں پامسٹی یعنی آپ کی ہتیری دیکھ کر بیان کرنے والے خیافہ شناس خیافہ شناس کہتے ہیں جو شخص کسی مستقبل کے بارے میں کوئی بیان کرتا ہے اور حاضرات کے ماہرین عام طور پر یہ عامل لوگ ہی ہوتے ہیں جو اکثر حاضرات یعنی جن یا دیگر چیزوں کو حاضر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اب یہ ان سب کو بھی اپنے شوبدوں پر سائنس ہونے کا دعویٰ ہے یہ تمام لوگ کیا کہتے ہیں ان کا جو علم ہے وہ علم سائنس ہے میں مشرق اور مغرب کے فرق و امتیاز کو جغرافیہ ہی مفروضے مانتا ہوں سورج کے طلوب و غروب کے مقامات کا فرق انسانیت اور انسانی مسائل پر اسنداد نہیں ہوتا کہیں صبح ہوتی ہے کہیں دوپہر کہیں شام تو کہیں رات اور یہ سب بیک وقت ہوتا ہے انہیں جو جغرافیہ امتیاز اگر آپ دیکھیں گے مشرق اور مغرب میں تو وہ ایک مفروضہ ہے لیکن اگر سورج کے طلوب اور غروب کے مقامات کا فرق اگر ہے تو اس سے ہی دن اور رات کا بننا صبح اور شام کا میاری وقت کا اور مقامی وقت کا تبدیل ہونا یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آتی ہے کہیں صبح ہے کہیں دوپہر ہے کہیں شام ہے کہیں رات ہے یورپ اور امریکہ کے شاعروں کے سامنے جو مسائل ہیں ان کے درجات مختلف ہے لیکن نویت ایک ہے وہاں کے واقعیت بے شک ہمارے لئے خبر ہے ہم ابھی ان مسائل سے اس شدت کے ساتھ دوچار نہیں ہوئے میرے شہر میں کارخانے کی چمنی اور اونچا پیڑ متوازی خطوط ہیں ماضی نہ یہاں زندہ ہے نہ مردہ فطرت اور مشین کے مسائل بھی یہاں اتنے شدید نہیں ہے یہ وہ زندگی ہے جس میں جیتا ہوں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں یعنی یہاں پر مصنف کا کہنا ہے کہ جو عام طور پر امریکہ کے شاعروں یا یورپ کے شاعروں کے مسائل ہیں وہ مسائل ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن ان کے درجات مختلف ہو سکتے ہیں نویت ایک قسم کی ہے یعنی اس کی حالت بھی اسی قسم کی ہے جیسے مصنف سمجھ سکتا ہے اب وہ مصنف دوسرے مسائل کی طرف بیان کرتا ہے جیسے کہ شہر میں کارخانے کی چمنی ہے جس میں سے دھوا نکل رہا ہے اوچا پیڑ ہے جسے کاتا جا رہا ہے اب وہ کہتا ہے ماضی نہ یہاں زندہ ہے نہ مردہ ہے فطرت اور مشین کے مسائل بھی یہاں اتنے شدید نہیں ہے یہ وہ زندگی ہے جسے میں جیتا ہوں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں یہاں پر مصنف نے ان تمام چیزوں کا بیان بڑے خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ